موسیقی موسیقی تفسیر سورہ القدر مکی صورت ایک رکو پانچ آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی سیونت نمبر پر آنے والی صورت پہلی ہی آیت میں القدر کے الفاظ تو اس حوالے سے اس صورت کا نام سورہ القدر زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ مفسرین کے درمیان اختلاف اس کے مکی اور مدنی ہونے کے حوالے سے موجود ہے لیکن اکثر اکثر اہل علم مفسرین اسے مکی صورت ہی قرار دیتے ہیں اور ابن عباس ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے اس کو مکہ ہی میں نازل ہونے والی صورت ثابت کیا گیا ہے اور ویسے بھی اگر ہم اس کو پشلی صورت کے حوالے سے ریلیٹ کریں تو پشلی صورت سورہ العلق پہلی نازل ہونے والی وحی اور پھر اس میں وہ وحی کب نازل ہوئی اس کے نزول کی رات کا تذکرہ کیفیت اور فضیلت بتائی گئی تو گویا بہت دیز سورہ دیمیکہ پیر دیمیکہ مسنہ وہ پہلی وحی ہے اور یہ پہلے وحی کے نزول کی کیفیت اس کی برقت اس کی فضیلت اور اس کا درجہ اس رات کا بتایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر حیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بے اذن ربهم من کل امر من کل امر سلام حیر حتی ما طلعی الفجر انا انزلناه فی لیلت القدر اس میں کوئی شک ہی نہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے انزلناه ہو کی ضمیر قرآن القتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی وحی کی طرف جا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر قسم کا شک اور شبہ اپنے دلوں سے نکال دو کھرشتو کہ یہ قلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پیش کر رہے ہیں یا پیش کر کے جا چکے ہیں رخصت ہو چکے ہیں یہ اللہ ہی کا نازل کرتا ہے اس طور کی مشکین مکہ لیاتغا ارعاہ استغنا سرکشی کر رہے تھے اللہ کے حکامات سے استغنام برت رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کی بچھار تھے اس قلام کے پہنچانے کے بعد کہ آپ نعوذ باللہ شاعر ہیں قاہن ہیں مجنو ہیں جاتوگر ہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کہیں کسی اہل کتاب کے علاموں سے سی کھاتے ہیں اور پھر اس کو گھڑ کے اس کو اللہ کا قلام بنا کے پیش کرتے ہیں ان تمام کی نفی کر دی گئی ان کو اللہ نے نازل کیا اس میں کسی کے ذمکہ شک اور تردد نہ کرنا یہ من جانب اللہ ہی کب نازل کیا ہے فی لائلہ تلقدر قدر و منزلت والی رات میں قرآن کے نزول کی رات کو اللہ سبحانہ تعالی نے لائلہ تلقدر کہہ کر پکارا ہے یہ نزول کا معاملہ کیسا دو حوالے اور دو تفاصیر کا معاملہ ملتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی کا قرآن لوحے محفوظ میں اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کو مبعوث کیے کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ کے حکم سے قرآن کو تو اللہ کے حکم سے قرآن کو لوحے محفوظ سے اتار کا آسمانی دنیا پر آسمانے دنیا پر منتقل کیا گیا اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس عمل کا کرنا بے اذن اللہ بھی رمضان کے آخری اشرے لیلت القدر ہی کی رات میں ننمہ ہوا لوحے محفوظ سے قرآن کا آسمانے دنیا پر منتقل ہونا یہ وہی عمل ہے اور یہ وہی قفیت اور حالت ہے جس کو ہم سورہ جن میں بھی دیکھ چکے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانے دنیا کی حفاظت کے نظام ہم کو پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ تیز اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا اور جنات نے کہا کہ پہلے تو ہم آسمان پر جاتے تھے اور ہم کچھ نہ کچھ خبریں اچک کر لانے میں کامیاب ہو جاتے تھے لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں اور ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان آسمان تو محافظوں نگرانوں سے پٹا پڑا ہے اور شہاب ساکب کی بھارش ہو رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یا تو انسانیت کے لئے کوئی خیر کا ارادہ فرمایا ہے یا کوئی عذاب ناصل ہونے والا ہے اس چینج کو جنات نے بھی محسوس کیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قلام آپ کی زمانے مبارک سے سنا تو پھر انہوں نے ریلیٹ کیا یہ تو یہ قلام تھا جس کے نزول سے پہلے آسمان دنیا کے حفاظت کے نظام کو پہلے سے ٹائٹ کیا گیا اِنَّا اَنزَ اللَّهُ فَيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ سے مراد ایک تو مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کو لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تھا تو یہ اس رات میں اتارا گیا اور دوسرا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریلِ امین کے ذریعے بِعِذْنِ اللَّهِ جب قرآن پہلی دفعہ وحی سورہ کرا کی آئے سورہ الالق کی پانچ آیات کے حوالے سے اتارا گیا تو یہ پہلا نزول بھی شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی رات تو ہی میں تھا انہا انزلنا ہو سے گویا دو مطلب ہے اور قرآن کے نزول کے آغاز کا حوالہ سورہ قدر میں بھی ہے اور اس کے علاوہ سورہ دخان ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ دخان کی آیت نمبر پانچ میں بھی آیت نمبر تین میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا انہا انزلنا ہو فی لیلت مبارکتن وہاں پر سورہ دخان کی آیت نمبر تین میں اس آیت کو اس رات کو لیلت مبارکتن برکت والی رات کہا گیا اور یہاں پہ اس کو لیلت القدر کہہ کر پکارا کیا ہے اور مفسرین بناتے ہیں کہ ان دونوں راتوں سے مراد ایک ہی رات ہے یعنی رمضان کے آخری عشرے کی رات لیلت القدر ہی ہے گویا قرآن کے نزول کی رات کو اللہ نے قرآن میں دو جگہ ذکرہ فرمایا ہے ایک جگہ اس کو لیلت القدر کہا گیا ہے اور ایک جگہ اس کو لیلت مبارکتن کہا گیا ہے اور دونوں سے مراد ایک ہی رات ہے اس کو لیلت القدر کیوں کہا گیا اس کو لیلت القدر کیوں کہا گیا تفسیر میں اس کی دو وضاحتیں ملتی ہیں قطرہ کا مطلب ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے بڑی اہمیت والی رات ہے بڑی قدر و منزلت والی رات ہے کتنی قدر و منزلت والی رات ہے اللہ نے آگئی بتا دیا خیر اومنالف شہر یہ تو ہزار مہینوں سے بڑھ کے ہے اور قدر و منزلت لیلت القدر کے حوالے سے دوسرا مطلب ہے کہ ایسی رات ہے جو قدر کیے جانے کے لائک ہے ایسی رات نہیں ہے کہ جس کے بے قدری کی جائے جس کی ناقدری کی جائے جس کی اہمیت کو محسوس نہ کیا جائے جس رات سے غفلت بھرت کے لمبے سونے کا طریقہ اختیار کیا جائے یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے بار بار نہیں آئے گی سال میں ایک دفعہ آتی ہے اس کی قدر کرو اس کی اہمیت کو محسوس کرو اس کی قدر و منزلت بہت بھاری ہے کیوں کیا ہے اس کی قدر و منزلت ایک تو قدر و منزلت اللہ نے آگئی بتا دیا خیروں منال فشہر یہ کیا ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اس رات کی عبادت جو شخص اس رات کی عبادت کرتا ہے اس رات کو پا لیتا ہے اس رات میں قیام کرتا ہے اس کو گویا ہزار مہینوں کی عبادت اور ہزار مہینے کتنے بنتے ہیں پتہ نہیں ایٹی تھری یئرز اور فور چار مہینے کتنا لمبا دہرانیا عبادت کا اس کے آمان لمبے میں شامل کر دیا جاتا ہے یہ اس کی قدر و منزلت ایک رات میں عبادت کرو گے ایک رات میں قیام کرو گے اور اس ایک رات کی عبادت کا عجر کتنا ہے ایک ہزار مہینوں جتنا لیکن آگے چلنے سے پہلے یہ یاد رکھئے کہ عجر ایک ہزار مہینوں سے زیادہ تو اس رات کی عبادت کا ہوگا لیکن وہ فرض نمازوں کی قطاہی اور فرض نمازوں کی عدم ادائیگی کے لئے قفارہ نہیں ہوگی ہاں نفل میں اس کا عجر ضرور ہوگا لیکن فرض نمازوں کی کمی اور قطاہی کا قفارہ نہیں ہوگی اللہ یہ کہ وہ رب ہی معاف کر دے اس کے قدر و منزلت کا دوسرا دوسرا معاملہ یہ کہ یہ دعاوں کی قبولیت کی رات ہے دعاوں کی قبولیت کی رات ہے یہ اس کے دوسری قدر و منزلت ہے اس میں کھڑے ہو اس میں قیام کرو اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو جاؤ وَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ سجدے میں جاؤ اللہ کے قریب ہو دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوگا دعاوں کی قبولیت کی رات ہوگی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تو کہا یہ قدر و منزلت کی کی لات ہے اس کی قدر کرو سو کے نہ گزارو جو حاجتیں ہیں کوئی ہے جس کی کوئی حاجت نہیں کوئی ہے جس کی کوئی آرزود امنہ نہیں کوئی ہے جس کے ایسے گناہ نہیں کہ وہ بخشوائے کوئی ہے جس کا کوئی ایسا غم نہیں جس سے وہ نجات پانے کی خواہش رکھے تو کہا اللہ کے حضور جھک جاؤ اس قدر و منزلت کی رات اس دعاوں کی قبولیت کی رات پر قسرت سے دعائیں کرو اور اپنی دعاوں کی قبولیت کا پہروا نہ پاؤ لیکن یاد رکھئے حدیث نے ساتھی بتا دیا تھا تین بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا اس رات پر قبول نہیں ہوتی تین بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا اس رات پر قبول نہیں ہوتی جب بھی لیلت القدر کی فضیلت بتائیں تو لوگوں کو یہ یہ بدبختی بھی ضرور بتا دیں تاکہ اس سے بچ جائیں وہ تین بدبخت کون سے ہیں سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا نافرما بردار ان کی دعا اس رات قبول نہیں ہوگی اور پھر کتنی فضیلت ہے اس رات کی ایک تو عبادت کا اجر ہزار مہینوں کے برابر اور پھر کتنی منزلت ہیں دعاوں کی قبولیت کا وقت اللہ کے قرب کا وقت اور پھر حدیث میں الفاظ آتے ہیں بخاری کی حدیث ہے من قاما جو لیلت القدر میں کھڑا ہوا کیسے ایمان و احتصابن ایمان اور اجر اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہوں کی بخشش کا سریعہ بنے گا یہ ہے اس رات کی قدر و منزلت دہرالی جی گناہوں کی بخشش پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کا پروانہ پانے کی رات ہے دعاوں کی قبولیت پروانہ پانے کی رات ہے روٹے رب کو رازی کرنے کی رات ہے عبادات میں ہزار ہزار مہینوں کا اجر سمیٹنے کی رات ہے یہ ہے اس کی قدر و منزلت یہ ہے وجہ کہ اس کی قدر کی جانی ہے یہ برقتوں والی رات ہے اس میں دعاوں کو برقت ملتی ہے اس میں عمل کو برقت ملتی ہے اس میں گناہوں کو برقت ملتی ہے اس میں نیکیوں کو برقت ملتی ہے اور گناہوں کی بخشش کی دعاوں کو برقت قبولیت ملتی ہے اس کو ضائع نہ کرنا اس کی اہمیت کو اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا جب اللہ کسی چیز کے قدر و منزلت بتاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر و منزلت کو مزید حدیث اور سنت کے ذریعے اور واضح فرما دیتے ہیں اللہ نے کہا برقت والی رات ہے اللہ نے کہا قدر والی رات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو چھوڑی نہیں سکتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے حدیث اور سنت سے نشان دہی فرما دی متفرق احادیث میں متفرق احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشان دہی فرمائی آپ کو سوال پوچھا گیا کہ یہ کونسی رات ہے تو تقریباً چالیس احادیث چالیس احادیث میں مختلف راتوں کا تعیون بتایا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مصرد احمد میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا وہ ستائیسویں یا انتیسویں رات ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے وہ رمضان کے آخری رات ہے حضرت عبائی بن قاب مصرد احمد میں مسلم میں ابودعو ترمزی نسائی اور ابن حبان کے حوالے سے تو اس میں بھی آپ نے ستائیسویں رات کا تذکرہ فرمایا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مصرد احمد میں ہے کہ شب قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں سے تانک رات ہیں شب قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں سے تانک رات ہیں اکیسمی تئیسمی پچھئیسمی ستائیسمی انتیسمی آخری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان بخاری میں حدیث ہیں اسے رمضان کی آخری دس راتوں میں سے تاک راتوں میں تلاش کرو ترمزی اور نسائی میں بیسی سے ملتی جلتی حدیث موجود ہیں آخری دس راتوں یعنی آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو یہ تو آپ کے احادیث کے الفاظ ہیں سنت کا رویہ کیا ہے لیلت القدر جس کو اللہ نے قدر و منزلت والی رات کہہ دیا اس کی قدر و منزلت اور اس کی فضیلتوں کو سمیٹنے کے لیے آپ کی حدیث کی تاکیت رب سنت کا عمل حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سارا رمضانی بہت محنت عبادت میں فرماتے لیکن جب آخری اشرہ آتا تو آپ عبادت میں پہلے سے زیادہ کمر بستا ہو جاتے جب آخری اشرہ آتا تو آپ عبادت میں پہلے سے بھی زیادہ کمر بستا ہو جاتے یعنی کمر کس لیتے اور آپ کو یہ بھی تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے میں اتقاف بھی فرماتے تھے یہ کمر بستا ہونے کی ایک دلیل ہے کٹ جاتے تھے سب کو چھوڑتے تھے دنیا کے کام کا دھندے انوالمنٹ ایکٹیوٹی سب کو چھوڑ کر اتقاف اور اتقاف میں راتوں کے اندر مزید لیلہ تل قدر کو پانے کے لیے کمر بستا ہونا اور کیا اکیلے قوان فسکم و اہلیکم نارا ارے خود نہ بچو اپنے اہل و اہیال کو بھی بچاؤ ہے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی بندو بس کر دو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بوپی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ کر لو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیا کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خود بھی جاگتے تھے اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے یہ ہے قوان فسکم و اخلیکم نارا نیکی کی دور لگانی ہے فستا بکل خیرات کرنا ہے قدر و منزلت کی راتوں میں عجر کو سمیٹنا ہے یا لیال ان اشرن اشرہ ذلحج میں نیکیوں کو سمیٹنا ہے یا دنیا کے نیکی کی دور میں گزرنا ہے اکیلے نہیں جنت کے حریص ہیں اس حرص میں اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے اپنے ماں تحتوں کو اپنے سبورڈنئرز کو اپنے خمسائیوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے اقارب کو اپنے دوستوں کو اس سفر میں اپنے ساتھ رکھنا ہے یاد رکھئے کہ کافلہ جتنا جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اتنا ہی ڈاکووں سے محفوظ ہو جاتا ہے اپنے ساتھی اپنے ساتھ جمع کر لیجئے تاکہ کافلہ ایسا ہو کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جائے آپ کا اور میرا کافلہ اس کو لیلت القدر ایک تو اس حوالے سے کہا گیا اور پھر لیلت القدر کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغائب ہے علام الغیوب ہے اس نے اپنے عالم الغائب اور علام الغیوب ہونے کی بنیاد پر کتاب التقدیر میں مستقبل کے خالات کو درج کر رکھا ہے وہ دور آئے سورہ کلم میں میں نے آپ کو بتایا تھا کائنات سے پہلے کلم کو بنایا گیا تھا اللہ نے فرمایا تھا لکھ کلم نے کہا تھا کیا لکھوں اور پھر اللہ نے کتاب التقدیر میں انسان کی تقدیر لکھی تھی اس کائنات میں پیدا ہونے والی ایک ایک مخلوق کی تقدیر لکھ دی گئی تھی تو ہر سال کتاب التقدیر سے جو احقامات جو فیصلے فرشتوں کو ایشو کیے جاتی یہ وہی فیصلے ہیں ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات ان کی خبر لینے کیلئے عالمِ بالا پر جاتے ہیں تو یہ فیصلے کتاب التقدیر سے فرشتوں کو جب اللہ کے حکم سے دیے جاتے ہیں تو یہ کونسی رات ہے یہ لائلت القدر میں تقدیر کے فیصلے ایشو کیے جاتے ہیں الوکیٹ کیے جاتے ہیں ہانڈ آور کیے جاتے ہیں یہ تقدیر کے فیصلوں کی رات لائلت القدر ہے اور ہمیں سورہ دخان کی آیت میں بھی اللہ نے فرمایا تھا آیت نمبر پانچ میں فیہا یفرقو کل امر حکیم یہی لائلت مبارکتن یہی لائلت القدر اس میں تقدیر کے فیصلے ہیں اور یہی لائلت المبارکتن جس میں قرآن کے نزول کی رات ہے اس ہی میں تقدیر کے فیصلے من کل امر حکیم اللہ حکیم رب کے سارے فیصلے بھی ایشو ہوتے ہیں تو گویا تقدیر کے فیصلوں کی رات زندگی موت عزت زلت رزق کل کیا ہوگا یہ سارے فیصلے بھی اس ہی رات میں دیئے اور پہنچائے جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو میرا رب کتنا رحمان ہے وہ رات جو قسمت اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے اسی رات کو میرے رحمان رب نے دعاوں کی قبولیت کی رات پہ بنا دیا کیوں کیونکہ تقدیر کو نہیں ٹال سکتی کوئی چیز مگر دعا تقدیر کو نہیں ٹال سکتی کوئی چیز مگر دعا اللہ رحمان اب اس رات کی قدر و منزلت اور اس رات کی قدر کرنے کی تاقید کر رہا ہے اس کی ناقدری نہ کرنا اس میں میں تمہاری تقدیر کے فیصلے دوں گا اس میں میں تمہاری تقدیر کا فیصلہ کروں اور پہنچاؤں گا اور اس تقدیر کو تم اپنی دعاوں سے ٹال سکتے ہو آج کی رات دعاوں کی قبولیت کی رات ہے اللہ کے حضور قیام کرو اللہ کے حضور سجدے کرو اللہ کا قرب پاؤ اللہ سے گڑ گڑا گڑ گڑا کی دعائیں کرو میں تمہاری وہ تقدیر بدل کے تمہارے لئے سانیہ کر دوں گا یہ ہے میرا رب اپنے بندے کے ساتھ سختی کرنا ہی نہیں چاہتا اپنے بندے کو جہنم میں گرانا ہی نہیں چاہتا اپنے بندے کو مشقت میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا اللہ ہمیں اس رات کی فضیلتوں کو سمجھنے اور اس کو سمیٹنے کی توفیق اطاف فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین محروم کہا تھا اس شخص کو جو لیلہ تل قدر کو پاتے ہیں اور اس کی برقتوں کو سمیٹ پانے ہیں اور پھر جب یہ قرآن کے نزول کی رات ہے تو اس میں سے ایک اور چیز سمجھنے اور پہچاننے ضروری ہے قرآن کی قدر و قیمت کا حساس ہو رہا ہے قرآن کی قدر و منزلت اور اس کی فضیلت کا حساس ہو رہا ہے وہ رات وہ رات جس میں قرآن اترا وہ رات لائلت القدر بن گئی وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی وہ رات سرابہ سلامتی بن گئی قیامت تک جس دل میں قرآن اترے گا جس گھر میں قرآن نافذ ہوگا جس بستی جس سرزمین پر قرآن نافذ ہوگا کیا وہاں سرابہ سلامتی نظر نہیں آئے گی اللہ اس سلامتی کا حریص بنا دے وہ رات جس دن قرآن اترا تھا وہ رات اللہ سبحانہ تعالی نے نزول قرآن کی رات کو قدر و منزلت کی رات بنا دیا ہزار راتوں سے بہتر رات بنا دیا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا تھا اس مہینہ شہر رمضان اللہ زی انزلہ فیہ القرآن اس کو اللہ نے رمضان کا مہینہ بنا دیا ایک ایک نیکی کا ستر گناہ عجر عطا فرما دیا یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے جس کو چھو جاتا ہے اس کو سونا بنا دیتا ہے سونے کو چھو جائے تو اسے کندن بنا دیتا ہے پتھر کو ہیرہ بنا دیتا ہے یہ وہ سونا ہے یہ وہ قرآن ہے رات جس دن قرآن اترا وہ لیلت القدر بن گئی وہ مہینہ جس دن رمضان اترا وہ شہر رمضان اللہ زی شہر عظیم شہر مبارکتن بن گیا وہ نبی وہ نبی جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اتارا گیا مصطفی مجتبا رحمت للعالمین محبوب خدا بن گئے وہ بستی جس کی طرف قرآن کو بھیجا گیا تھا وہ بستی ام القرآن ہو گئی وہ امت جس کی طرف قرآن کو بھیجا گیا تھا وہ خیلن امت امتا وسطا لی تکون الشخدال الناس بن گئی اور وہ افراد جو اس قرآن کو تھام لیتے ہیں اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ کیا ہے وہ خیر بہترین افراد بن جاتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یہ وہ قرآن ہے وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَونُ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں یہ وہ قرآن ہے جس کی دو آیات کو پڑھنا سو نوافل سے بہتر ہے ایک باپ کو پڑھنا ہزار نوافل سے بہتر ہے جس کا علم حاصل کرنے کے لئے اگر کوئی نکلے گا قدم خاک آلو دوں گے تو ان قدموں پر جہانم کی آنگ حرام ہے یہ وہ قرآن ہے جو ان دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں یہ وہ قرآن ہے جو قیامت کے دن کا شافی ہے یہ وہ قرآن ہے کہ آپ نے فرمایا اس کی شفا ترد نہیں ہوگی اور یہ وہ قرآن ہے جو کچھ لوگوں کو اٹھائے گا اور کچھ لوگوں کو گرائے گا کچھ لوگوں کے حق میں حجت بنے گا اور کچھ لوگوں کے خلاف حجت بنے گا تلیلت القدر کی راتوں میں کرنے کا کام عبادت کیجئے نوافل کا احتمام قیام اللیل کا احتمام تلاوت قرآن کا احتمام تفسیر القرآن اور حدیث کے متعلق کا احتمام تسبیحات اور قسرت سے درود اور ذکر الہی کا احتمام سجدوں کی قسرت دعاؤں کی قسرت استغفار کی قسرت اور سب سے بڑھ کے تعلق بالقرآن کی استقامت اور تجدید احد کا طریقہ مکمل ہوگی یہ رات کی فضیلت کے سمیٹنے کا عمل کہ اس رات میں تعلق بالقرآن کی کمی کا محاسبہ کیا جائے عمل بالقرآن کی کمی کا محاسبہ کیا جائے استغفار کیا جائے اور اللہ سے وعدہ کیا جائے اللہ سے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعلق بالقرآن میں استقامت دینا اللہ سے وعدہ کیا جائے عمل بالقرآن کا یہ ہے لیلت القدر کی رات کی فضیلت کو سمیٹنے کا صحیح اور مصفت طریقہ تنزل الملائکت اور رو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں کیا لے کر اللہ کی طرف سے رحمت کی برقتوں کی خبریں لے کر بخشش کے پروانے لے کر دعاوں کی قبولیت کے پروانے لے کر تقدیر کے فیصلے لے کر فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے سلامتی ہے حتی مات العیل فجر فجر کے تلو ہونے کے وقت تک سہری کے وقت تک رات سرابہ سلامتی ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کی برقتوں کو اس کی فضیرتوں کو سمجھنے سمجھانے سمیٹنے اور لوگوں کو اس کے طرف مائل کر کے ہمارے لئے صدقہ اجاریہ بننے کی توفیق اتا فرما ربنا لا تزیقلو بنا بعد از حدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہا اللہ انتا نستغفرکا و نتوبولیک سبحانہ ربکا ربین عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ عب العالمین آمین سم آمین